دیکھئے یہ اتر پردیش کے مخیم منطری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منطری سے اور اتر پردیش کی یوگی جتنات مخیم منطری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاز کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو صبح چار بجے پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لیا کر ایک ہتیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو یہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے یعنی جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکاؤنٹر ہے اسی نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بھی جائیے بھارت کو گولڈ میڈل سلو میڈل لالیں گے ایک مزاق بنا کے رکھ دیئے اچھا بہریچ میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا یہ آپ ریونج کی جو سیاست راجیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقین ہے ہتیہ ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوٹ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے بنیں گے تو پھر کوٹ کی سمبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریڈ بتائی جا رہی ہے سمودائے کے خلاف ہماری پارٹی نے جھارکن کے لیے جناب عادل حسن صاحب کو اور جناب ریاض الحسن افندی جو ملسن کو بجایا ہے وہ وہاں پر جا کر دیکھیں گے کتنے کیا کرنا چاہیے اتنے سویٹ لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے اور پھر اختر علیمان صاحب بیہار میں بھی بائی الیکشن ہیں یہاں پر بھی وہ بھی اس کے ذمہ دار رہیں گے جہاں تک مہاراشتہ کا معاملہ ہے ہم نے پانچ کینڈیٹس کا اعلان کر چکے ہیں اور بھی کینڈیٹس کے تعلق سے ہماری امتیع جلیل صاحب کی اکبر الدینویسی صاحب اور جتنے ہمارے بڑے نیتاں ان سے باتچیت چل رہی ہے یہ ٹائم بہت کم ہے اور ہم لڑیں گے مہاراشتہ کا چناؤ ہمارے دو بیدھائک وہاں سے جیت کرائے دو ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اور ہمارے بیدھائک کی سنخیہ کو بڑھائیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مہاراشتہ کی جنتہ دوبارہ فڈ نویش انڈے کی سرکار کو اپنا اعتماد نہیں دے گی مگر ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ مائم پارٹی کے ایمیل ایس کی تعداد میں ضافہ ہو امتیاز جلیل کی لیڈرشپ میں ہمارے زیادہ تعداد میں ملیز جیت کر مہاراشتہ کی ویدھان سوا میں غریب اور مظلموں کی آواز کو گلند کر سکیں ان کی انصاف کی لڑائی گلڑ سکیں اور ہر سمودائے کا ایک سیاسی آواز ہونی چاہیے ہم وہ پوشش کر رہے ہیں سر یوپی میں بھی دس سیٹوں پر نو سیٹ نو پہ نو پہ نو پہ ناؤنسمنٹ ہوا ہے چناؤ کا ایک روکی گئی ہے تو ہم ہماری بہن محترمہ پلیوی پٹیل صاحبہ کے ساتھ اس جناؤں میں جائیں گے لڑیں گے اور جہاں تک مجھے ہمارے اتر پردیش کے ادکش نے بتایا ہے کہ دو سیٹ پر ہم لڑیں گے اور ماباقی سیٹ پر جو ہماری بہن پلیوی پٹیل تائی کرے گی وہ لڑیں گے ہم لوگ ساتھ مل کے لڑیں گے یہ بائی الیکشن سر لیکن جو پچھلے اریانا اور جنوب کثمیر کا سناو کو دیکھیں تو آپ کیا جو ریزلٹ آئے اس میں کہیں 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 انڈیا آئی لائنس کی یونیٹی نہیں دیکھ رہی ہے جو کم اویس آپ بھی ویروز کرتے رہے ہیں انڈیا انڈیا کے ویروز کرتے رہے ہیں وہ لوگ ہی انڈیا کے ویروز میں ہیں لیکن جو انڈیا کے ویروز کا ایک بہت بڑا ڈھڑا ہے انڈیا آئی لائنس ان کی یونیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بات اور دیکھیں مہاراشترہ میں ہماری ادھیاکش ایکس ایم پی اور محترم امتیاجل صاحب نے کانگریس کے نانا پٹولے صاحب کو اور شرط پہوار صاحب کے نیتہ کو لیٹر لکھا لیٹر لکھا لیٹر لکھ کر بھی ایک مہنے کے اوپر ہو گیا کیا یہ بات کریں ہم سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ مہاراشترہ میں فڈ نویس اور شنڈے کی سرکار بنے اب وہ ان کو تائے کرنا ہے میں نے پبلیکلی بھی اس بات کو کہا ہے تو اب اور ہم کیا کر سکتے مگر ہم کو تو اپنی پارٹی ہے وہاں پر ہمارے سٹرانگ پولیٹیکل پریزنس ہے ہمارا وہاں پر اور آج سے تین چار دن پہلے جو مراتہ ریزرویشن کے بہت بڑے نیتہ نیتہ ہے جناب جرنگے پارٹیل صاحب سے بھی امتیاز جلل صاحب جا کر بات چیت کی ہے بہت دیر ان سے بات چیت ہوئی تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں اب یہ ہر پارٹی کو اپنا اپنا کام کرنا ہے اور جہاں تک ہماری پارٹی پر لوگ جو ہمیشہ سوال اٹھاتے تھے میں نے دوسری طرف سے جنتا تو نہیں ہم تو بتا رہے ہیں اب یہ ان کو تائے کرنا ہے نہیں ہم تو لڑیں گے چناؤں ہمارے امیلے ہیں دو امیلے ہیں وہاں پر بائک اللہ میں ہمارا ایک ایک سمیلے تھا ہم اور کئی ایسی ویدھان سباہ ہیں جہاں پر ہم لوگ دوسرے پوزیشن پر آئے تھے پچھلی ویدھان سباہ کے چناؤں میں ہم کو تو اپنی پارٹی کے لیے تو لڑنا پڑے گا سر لیکن ابھی کوئی اپنے سوال کا جواب نہیں کیا انڈیا الائنس کی یونٹی کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں میں جس چیز کا حصہ نہیں ہوں میں کیسے اس پر بول سکوں گا نہیں اب اب میرا 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 ماننا یہ ہے کہ ہریانہ کلیکشن کانگریس پارٹی کو جیتنا چاہیے تھا بڑے آرام سے وہ نہیں جیت پائے تو اس کے کیا قارن ہے اس کے کیا ریزنز ہے ان کو طے کرنا ہے مگر مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کو جیتنا چاہیے تھا مگر وہ نہیں جیت پائے تو ظاہر ہے یہ تو ان کو انٹرسپیکٹ کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراشترہ میں ہمارے پارٹی کے دیکھش نے وہ کوشش کی اب بال بولتا ہے انگریز میں بال is in their court ہم تو اپنا چناؤ تو لڑیں گے اب ان کو decide کرنا ہے ان کو فیصلہ کرنا جیسا ان کو اپنی پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے ویسا ہم کو ہماری پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے سر بیہار میں ایک بڑی گھٹنا سامنے آ رہی ہے کم سے کم ابھی تک جو آکڑے آ رہے ہیں پیانتیس لوگ سے ڈیلی سراب پی کے کل سے آت تک ابھی پبر ہے کہ ابھی تک کا جو آکڑا سامنے ہے پیانتیس لوگ ڈیلی سراب موت ہو چکی ہے یہ بڑی ہی تکلیف دے اور دکھ بھری بات ہے کہ جس پردیس میں پروہیبیشن ہے شراب بندی ہے وہاں پر زہریلی شراب غریب لوگ پی کر مر رہے ہیں تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ پروہیبیشن کوئی اس جس طریقے سونا چاہے نہیں ہو رہا ہے برابر وہاں پر شراب مل رہی ہے اور یہ جو پورے سمگلرز ہیں یہ جو مافیا ہے یہ مضبوط ہو رہا ہے اس سے اور ایک وقت آئے گا یہ لوگ پیرل ایکانومی چلائیں گے جیسا امریکہ میں جب کئی برس پہلے اسی نوو سال پہلے امریکہ میں وہاں پر اسے ترہا نشہ بندی کی گئی تھی تو ایک القپون نامی بہت بڑا مافیا بند کر گیا تھا اسی وجہ سے تو یہ تو سرکار کا ذمہ داری ہے کہ اس پر سختی سے عمل کریں پھر آپ جب بزیشن لی ہیں تو اس کو روکیے نا اور کیسے شراب ملتی ہے ماں پر اچھا جس کو شراب چاہیے اس کو مل جاتی ہے میڈیا ریپورٹ کرتا ہے اب یہ غریب بچارہ تو یہ مافیا لوگ ان کو دے رہے ہیں زہر پی کے مر رہے ہیں تو یہ تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایمانداری سے سختی سے روکے چیزوں کو نہیں اس پر تو ہم چاہیں گے کہ جب پارلیمنٹ ونٹر سیشن پارلیمنٹ کا شروع ہوگا اس پر ایک بہتاں ڈیبیٹ ہو کہ آخر یہ کیا ہے اور اس سے آہ گھمبیر جو ہے وہ امریکہ کا ہے کہ ہمارے ایک شخص کو انہوں نے آہ چیک ریپبلک سے پکڑ لیا اور پھر ہمارا بھارت کا ایک آہ ہائر افیسس کا ڈیلیگیشن یو ایس بھی گیا تو یہ بڑا خطرناک ہے کہ جو بھارت کا ایک ناغرک ہے اگر وہ بے خصور ہے تو نریندر موڈی اور ان کے سرکار کو بولنا چاہیے کہ جو چیک میں پکڑا گیا اس کو فوراں امریکہ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے چھوڑے اس کو آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کہ ہمارا امریکہ بلیم کرتا ہے کہ کسی نے وہاں پر اسیسنیشن کے لیے پندرہ ہزار ڈالر دیئے اور جس کو دیئے وہ ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا تو یہ بڑا ہی ٹھیک ٹھیک بات نہیں ہے جب ہم امریکہ کو اپنا ریلیشنشپ ہماری ان سے ہے اور انہی کی سرزمین پر اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں اور پھر ہمارا ایک بھارت کا ناغرک پکڑا جاتا ہے اور پھر وہ کسی کا ایک نام بھی دیتے ہیں ان کے اس اس ڈاکومنٹ میں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر جب انٹر سیشنوں کو اس پر ایک بہت تھا ایک بہت سو سرکار اس پر راضی ہوں اور بتائے دیش کو کہ پہ کیا ہے اگر وہ چیک میں جو پکڑا گیا وہ بے خصور ہے تو ہم ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے جیسا ہم نے کلبوشن کے لیے پوچھا تھا پاکستان کے لیے اب جیشنکر صاحب گئے میں تو امید کر رہا تھا کہ جیشنکر صاحب کلبوشن کی بات کریں گے کلبوشن کے پریوار کے لوگ بڑی امید سے دیکھ رہے تھے جیشنکر صاحب کو کہ جب وہ شہنگائی کوپریشن کانسل میں گئے ہیں تو کم سے کم پاکستان کی سرکار کو بول دیتے کہ آپ ہم کو کلبوشن ہم کو حوالے کریے تو وہ بھی نہیں بولا جا رہا ہے چیک ریپبلک میں بھارت کا ناغرک پکڑا گیا اس کو امریکہ بھی جا دیا گیا اور کلبوشن ابھی پاکستان میں پھسا ہوا ہے